موسیقی حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر پارٹ ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی الہی تو ہی گمرا کرنے والا ہے اور تو ہی ہدایت کرنے والا ہے اگر تو نے انہیں کلام سننے کا لوب نہ دیا ہوتا تو وہ دیدار کی ہمت بھی نہ کرتے اب اگر میں تنہا اپنی قوم والوں کے پاس جاؤں گا تو مجھ پر ان کے کھون کی تحمت لگائیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی وہاں سے رخصت ہو کر جو قوم میں پہنچے تو یہاں عجیب تماشا دیکھا کہ بچڑے کے آگے ڈھول بچتا ہے اور لوگ ناشتے اور سزدہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے غصے کے سرک ہو گئے توریت کے تکتوں کو ڈال دیا بھائی پر بھی بہت بگڑے ان کی داڑی اور سر کے بال کھینچ لیے انہوں نے مضبوریاں گناتے ہوئے کہا بھائی مجھ پر جگ ہسائی مت کرو میری داڑی اور سر کے بال نہ کھینچو میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا لیکن انہوں نے مجھے کمزور جان کر میری بات نہ مانی وہ تو میری جان مارنے پر اتارو ہو آئے تھے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما تو توریت کے تکتوں کو اٹھا لیا اور بچڑے کی پوجہ کرنے والوں سے کہا کی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی اور اپنا وعدہ پورا کیا لیکن تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کیا سب نے ایک موہ ہو کر کہا کی ہم کو سامری نے گمراہ کیا ہے جب سامری سے پوچھا گیا تو وہ بولا میرا نفس مجھ کو یہاں تک لائیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی تجھ کو جان سے نہیں مارتا لیکن جب تک تُو اس دنیا میں زندہ رہے خدا کرے تیری کسی سے جان پہچان نہ رہے اور کوئی بندہ تیرا ساتھ نہ دے آخرت میں خدا تجھے جہنم کا عذاب نصیب کرے پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گلتی کی معافی چاہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کی توبہ تمہاری یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ دوزانوں بیٹھ جائیں اور جن ہونے نہیں کی وہ ان کو قتل کرے اس حکم کو سن کر سب بے قرار ہو اٹے بہتوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو بچڑے کو پوجا نہیں ہم کیوں اپنے کو قتل کرائے حکم ہوا کی اس بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دو اور تم سب لو اس دریا کا پانی پیو سب نے پانی پیا جن ہونے بچڑے کو نہیں پوجا تھا اس پر کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوئی اور جن ہونے پوجا تھا ان کی زبان پر پیلے پیلے داگ پڑ گئے رنگ سب کا پیلا ہو گیا پھر ان سب نے کفن پہنے وصیتے کی اور قتل غا کو روانہ ہو گئے اس وقت کا منظر دیکھنے کا تھا ایک شور مچا ہوا تھا چیک پکار آہو بکا اس رائیلیوں میں ایک کوہرہ مچا ہوا تھا اتنے میں ایک ایسا کالا بادل آیا کی چاروں طرف اندیرہ چھا گیا یہ بادل اس لیے تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے باپ بیٹے پر اور بیٹا باپ پر رحم نہ کھائے جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں اس واقعے میں مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عزیزی کے ساتھ عرض کیا سب کی توبہ قبول ہوئی اس طرح قتل کا یہ دور ختم ہوا ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے موسیقی